ایک ہے علم اور ایک ہے درائت علماء بیٹے ہوئے ہیں فرق بتا دوں کہ علم ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا بغیر واسطے کے اور درائت کہتے ہیں کسی چیز کو کسی ہیلے سے جاننا کسی تدبیر سے جاننا واسطے سے جاننا والفرد ہے کہ دیریک جان لینا علم ہے اور ان دیریک جاننا درائت ہے جیسے القاریہ تم القاریہ مماں حطرہ کم القاریہ کھڑ 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 کھڑانے والی تم کو کیسے پتا چلا کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اب دیکھو درائت ہے ہم نے قرآن کو لیلت القدر منازل کیا یعنی شریعت بتائے گی تب آپ کو معلوم ہوگا ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا اس کو کہتے درائت بغیر بتائیں نہ معلوم ہو شریعت بتائے تب معلوم ہو اس کو کہتے درائت اور کسی چیز کو آپ ایسے ہی جان لیں اس کو علم کہتے ہیں سمجھ میں آیا نا درائت کس کو بولتے ہیں شریعت کے بتانے سے آپ کو معلوم ہو اس کو درائت بولتے ہیں تو بار بار ادرا کہا رہا نا اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا بتا شریعت بتائے گی تب آپ کو معلوم ہوگا ورنہ شریعت کے بتائے بغیر آپ کو معلوم نہیں ہو